اس طرح یہ جو کبوالیوں میں بھی بعض وقت اس طرح کے شیر پڑھتے ہیں کہ بلال نے ازان نہیں دی تو سہری نہ ہوئی تو یہ بھی کوئی واقعہ نہیں ہے کہیں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے منگھرت واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ازان نہیں دی تو جی سہری نہیں فجری نہیں ہوئی اب جب آپ میرے بخاری کا درست سن رہے ہوں کیو ٹی وی پر یہ آتا ہے درست بخاری ہمارا آتا ہے اسی میں بھی کچھ دن پہلے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوے سے واپس تشریف لارہے تھے ایک وادی میں ٹھہرے تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر یعنی پوری رات سفر کرتے رہے تھے فجر سے تھوڑ دیر پہلے قیام فرمایا سب ٹھہر گئے سرکار نے فرمایا آپ ہمیں فجر میں اٹھانا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چٹان سٹیک لگائی ہوئی تھی تاکہ میں نہ سوں اور آنکھیں کھول کے میں بیٹھا ہوا تھا لیکن ایسی غروض کی تاری ہوئی کہ میں سوتا چلا گیا اور اس وقت میری آنکھ کھولی جب سورج نکل آیا تھا سرکار نے فرمایا اس وادی سے باہر نکلو پھر باہر جا کے سب نے غضو کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر اس نماز کو قضاء عدا فرمایا اب بتائیے کہ کیسے ہو گئی نماز ہی چلی گئی اور سورج بھی طلوع ہو گیا تو خامر خامی اس قسم کے واقعات بنا کر اور اتنے معروف کرتے جاتے ہیں یعنی مسترد حدیثیں ہم بیان نہیں کریں گے قرآن کی آیات بیان نہیں کریں گے ایسی کو یہاں سے پپو پانوالا بول دے گا نٹو بھائی پپو بھائی اور کیٹو اس نے بول دیا بس اس سنن کے ہم عام کر دیتے ہیں اس کو فوراں اور یہ چیزیں اتنی جلدی پھیل جاتی ہیں اور لوگ اس کو اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں حیرت ہوتی ہے تو اس لیے بہرحال اس قسم کا کوئی واقع نہیں ہے وہ صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے غزب خیبر سے واپسی پر نبیل اسلام کے ساتھ ہزاروں صحابہ کا کافلہ تھا اور رات کا کافی حصہ بیٹ چکا تھا تو صحابہ کو بھی نیند آ رہی تھی نبیل اسلام نے ارادہ کیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور حضرت بلال جو معزن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح و فجر کا وقت شروع ہوتے ہیں ہمیں اٹھا دیں گے حضرت بلال جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع ہو گئے تاکہ مجھے نیند نہ آئے بس وہ ایک لمحے کے لیے انسان نے سستی دکھانی ہوتی ہے نا تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے اونٹ کے اوپر اور مشرق کی طرف جو پوپ پھوٹتی ہے نا صبح صادق شروع ہوتی ہے جو ختمے سے لی اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جب فجر کا وقت قریب آنے والا تھا تو ان کی بچانک آنکھ لگ لی اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج خوب بلند ہوا تو آنکھ کھلی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد باقی اصحاب کی کھلنی شروع ہوئی اب لوگ بڑے پرشان ہوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی نماز چھوٹ گئی حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ بھی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی آپ دیکھیں جی لوگ کتنے فرینک تھے انہوں نے کہا یارسول اللہ جس اللہ نے آپ پہ نیند کا غلوہ کیا اس نے میرے پہ بھی کر دیا کوئی ٹوئی نینٹی فائیو سینی لگی سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیٹ فالورڈوں نے بات کی کہ آپ کو بھی نیند آئیے نا مجھے بھی آگی میں بھی انسان ہوں آپ لاکھ کہتے رہے کہ جی وہ شیخ عبدالقادر جلانی اور امام انیفہ جو ہیں وہ چالیس سال تاکہ شاہ کے وضو سے فجر پڑھتے رہے اور اس سے بڑی کہانی آپ یہ کرواتے ہیں کہ جی وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک اڑ کے اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے نا اس کو بھی کوئی بزرگ کوئی امام انیفہ کوئی امام شافی کوئی عبدالقادر جلانی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھنے والی خاک جو اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھتی ہے صحابی کے قدموں سے نہیں اس کو نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں ادنا صحابی تو یہ ادنا صحابی میں نہیں تھے حضرت بلال تھے وہ بھی سو گئے کوئی شاہ کے وضو سے انہوں نے فجر نہیں پڑی اور اس سے بھی بڑھ کے جو آپ نے قوالی ایک مشہور کی یہ کہ حضرت بلال نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلاتا یہ کہانی شریف ہے یہ مولانا شریف ہے اور میں مسلم شریف بیان کر رہا ہوں تو مسلم شریف میں تو حضرت بلال کی عزت جب سٹیک پہ لگی تھی تو وہ ہونا چاہیے تھا اس دن سورج نہ نکلتا تو سورج نکلا جناب ایسا نکلا ہزاروں صحابہ کی نواز بھی حضرت بلال اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے نیند کے غلبے کی وجہ سے اور ان کی نماز فوت ہوگی تو اس موقع پہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نکلیں ہم یہاں سے الموتایمہ مالک میں اس کو سپورٹیو ایک اور طریق بھی ہے اور یہ دونوں طریق آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گے مسلم شریف علا بھی اور الموتایمہ مالک مالک تو نبیل اسلام نے کہا اس جگہ پہ شیطان کا غلب ہے یہاں سے اٹھ کے ہم آگے جاتے ہیں پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں آگے جا کے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا حضرت بلال سے کہا کہ اقامت کو ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ سورج نکلا ہوا نماز ادا کی اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب وہ نین سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے اس کے لئے نماز کا وہی وقت ہے اور پھر آپ نے سورة تاہہ کی وہ آیت راوت کی اور میری یاد کے لئے نماز کو قائم رکھنا تو مقصد تو اللہ کو یاد رکھنا ہے نا اگر کبھی نین کا غلبہ ہو گیا تو آپ نماز پھر اس وقت ادا کریں گے اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ پھر نماز کے جو قضاء کا تصور ہمارے ہاں عموماً پائے جاتا ہے نا اس کی کوئی اصل نہیں ہے اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لئے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے اصل مغرب عشاء پڑھ لے اس کی روٹین نہ بنائے گی میں اس کی کوئی ترقیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ دس بجے اٹھ کے پڑھیں یا آٹھ بجے آفیس جانے سے پہلے پڑھیں کبھی کبھار تو یہ جو کہتا ہے نماز قضاء اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں قضاء نماز کا طریقہ بتائیں وہ طریقہ کیا یار جو نماز رہے گی اس کو پڑھ لو اور زبان سے تو نیت کرنی بنی ہوتی دل میں وہ آپ کے لئے وہی ہے اگر آپ لیٹ اٹھیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھنے اپنے دل میں نیت کریں اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج جالی جیڑی فجر رہے گی اسی اوہ میں قضاء کر رہا یارڈکال نالی رہے گی اسی اوہ کر رہے ہیں بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے وہ نماز کا وقت آپ کے لئے وہی ہے یہ قضاء کی ٹرم تو فقہاں نے ڈیفائن کی ہے ادروائز احادیث میں آئے نماز کا فوت ہو جانا تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھنے لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے نہیں یہ نہیں ہے کہ ایک منہ کی نماز آپ چھوٹی ہے تو اب وہ کہتی میں نے توبہ کر لیا تو ماف ہو گیا نہیں یہ اس صورت میں ہے جب وہ سیرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا جب وہ نماز پڑھانا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کریں اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا لہذا یہ بالکل اہل ادیس کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ توبہ سے ماف ہوں گی وہ کہتے ہیں جو پرانی آپ بیس پچیس تیس تیس سالوں کی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کاپییں بناو اور ڈیرییں بناو ہم نے خود دعوت اسلامی میں لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے ان کی ڈیرییں بنواتے تھے میں تو اللہ کے شکر ہے ہم نے بالے ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھنا ہے لیکن لوگوں کی ڈیرییں ہم بنوائے کرتے تھے اور پھر بعد میں خیر ایک نیا مسئلہ انہوں نے کہا کہ جس نے تجوید سے نماز نہیں پڑھی وہ بھی اپنی قضائے عمری دوبارہ سے کرے الحمد کو الحمد کو پڑھتا رہا تو پھر مجبور ہے میں بھی ایک چھوٹی سی ڈیری ہونہ نہیں پڑھی حالانکہ یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے اگر کوئی نماز پڑھتا رہا ہے اس وقت اس کو عربی اس کی پرنونسیشن درست نہیں تھی تو جب ٹھیک ہوگی بس اس وقت سے وہ آگے معاملات کو لے کے چلنا شروع کر دیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کو ہنگامہ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے